بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ ایم وائس کے تمام سننے والے بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے ویڈیو کے سٹارٹ کرنے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں اور میری دعا کے پیچھے آمین کہہ دیں کہ وہ جلد جلد اپنے ملک واپس آئے اور اللہ تعالیٰ ان کی بہن جو ڈاکٹر فوزیا صدیقی ہیں ان کو ہمت دیں کہ وہ ان کے لیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی مومنٹ کو اچھے سے چلا سکے میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیلی کچھ موٹیویشنل سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے لیے ڈالی جائیں جو کہ بلکل حقیقت میں مبنی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہے میرے چینل پہ لائی جائے وائس آور کے حصیت سے کہ جو لوگوں کے لیے لیسن ہو جس میں لوگوں کے لیے سبق ہو جس میں لوگوں کو سیکھنے کو ملے جو لافٹ ہماری ویڈیو تھی وہ ہماری ویڈیو تھی کہ زندگی میں سکون کیسے لائے جائے اور جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم لوگ کس طرح سے دوسروں کے لیے سکون بیدر کر سکتے ہیں ہم زندگی میں دوسروں کو کس طرح سے ماف کر سکتے ہیں ہم زندگی میں آگے کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں زندگی بہت چھوٹی سی ہے سب سے پہلے تو اس زندگی کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی کے ساتھ ہمیں نمازا اس کے بعد نیک ماں باپ کے لیے ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں زندگی کے اندر ماں باپ کا ہونا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ زندگی میں ہم لوگ کامیابی کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں ہم لوگ سکون کس طرح سے لا سکتے ہیں ہم لوگ زندگی میں آگے کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز جو اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی وہ ہے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانا جس دن ہم لوگ یہ چیزیں اپنے زندگی سے نکال دیں گے یقین مانئے زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ میں اس کی آپ کو کوئی آپ بھی کہہ لیں کہ وہ آپ کو مزہ وہ ایک سرور نہیں بتا سکتی ہماری زندگی میں جو آدھی مشکلات ہیں ہماری زندگی میں جو آدھی پریشانیاں ہیں وہ تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے فلانہ کیا کر رہا ہے فلانے نے زندگی میں کیا اچھی کر لیا فلانہ ایسا کیوں ہے فلانہ ویسا کیوں ہے دوسروں کے اندر ہم لوگ اتنا سٹک ہو گئے ہیں کہ دور دور تک جن چیزوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر تھوپ لیں ہیں سب سے پہلے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانا چھوڑ دیں وہ کیا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی لائف ہے اور ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ سے ریلیشن ہے اس کے بعد اگر زندگی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے تو حسد کرنا چھوڑ دیں دوسرا کیا کر رہا ہے دوسرے نے کتنا کماریا دوسرے کو یہ جاب کیسے مل گی جس دن آپ دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں گے یقین مانیے آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں زندگی میں جو کچھ ملتا ہے وہ ہمیں اپنے نصیبوں کا ملتا ہے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ہماری محنت کی وجہ سے ملتا ہے ایک جو نصیب ہوتے ہیں ان کو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جب اپنا کنیکشن ہم کیریئٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اور رو رو کے دعا مانگ رہا ہے تو وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا نصیب بدل جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہمارے ماں باپ کی دعایاں ہیں ماں باپ کی دعاوں میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ تو فرش کو ہلا دیتی ہیں تو لہٰذا آپ حسد کرنا چھوڑ دیجئے جو تیسری اور مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہم لوگ ابھی جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم زندگی میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اپنے زندگی کے کچھ اصول تیع کیجئے اپنے زندگی کے کچھ اپنے آپ کو کچھ ویلیو دیں اپنے زندگی کے کچھ رول اینڈ ریگولیشن بنائیں دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوں ہیں ان کے بہت سولڈ جو ہیں وہ رول اینڈ ریگولیشن ہیں میں آپ کو یہ وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ میں نے خود اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی اور ان کا پھر میں نے اکسپیرینس لیا ہے اپنے رولز بنائیں اپنی لائف کا ایک چارٹ بنائیں جن کے لائف کا کوئی اصول نہیں ہے اپنی لائف کا ایک گول بنائیں ایک امبیشن بنائیں جن کے لائف کا کوئی گول نہیں ہے ان کی لائف ہی کچھ نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ اگر بغیر مقصد کے زندگی گزاریں گے تو ہم میں اور جنوروں میں کیا فرق ہے وہ بھی ہماری طرح سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنے ان کے سیکچول ریلیشنز ہوتے ہیں اب انسانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے ہم لوگوں کی بھی آج کل کی زندگی کیا ہے ہم لوگوں نے کھا لیا پی لیا سو لیا ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا لیا ایک دوسرے کو حسد میں ایک دوسرے سے آگے بھڑھنا شروع کرتی گیا کیا کبھی ہم میں سے کسی نے بیٹھ کے یہ سوچ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے زندگی کیوں دی ہمیں اللہ تعالی نے اشرف المحلوقات کیوں پیدا کیا ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا ہم زندگی میں کیوں لائے گے اگر اللہ تعالی نے مجھے انسان پیدا کیا ہے تو کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میرے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں کیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں کیا میں ان کا کہاں مان رہا ہوں یا مان رہی ہوں کیا میں اپنے بہن بائیوں کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں کیا میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ پورے کر رہی ہوں حقوق اللہ پورے کر رہی ہوں حقوق اللہ بات پورے کر رہی ہوں یہ چیزیں ہم لوگ خود سے کیوں نہیں پوچھتے ہم لوگ دوسروں پر کیوں تنقید کرتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا یہ روزے نہیں رکھتا یہ تو جہنم میں جائے گا یہ تو جنت میں جائے گا ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی لائف کے بارے میں اتنا بڑا ڈسین لینے والے جبکہ یہ ڈسین میکر صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ اور نیچے زمین پر ڈسین میکر ہیں ہمارے پیرنٹس تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی کے کچھ اصول بنائیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں جو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ چپ کر کے اپنی محنت کرتے جائیں اور کامیابی کا صلح جو ہے وہ اللہ پاک کی پاک ذات پر چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کو کبھی رائے گا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نمازتا ہے جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ برا کر دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدمی جس طرح انسان جس طرح میرے سے گمان کرتا ہے میں اس کو اسی طرح ملتا ہوں ہمارے ایک ٹیچر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے وہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے روپ سے مانگا کریں جیسے آپ اپنے ماں باپ سے روپ سے مانگتے ہیں اپنے دوستوں سے روپ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے روپ سے مانگ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ بھی پردے ڈالتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ایک موٹیویشنل یہ لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا باقی اپنا ڈیو سارا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ